بسم اللہ یہ دیکھیں ایک چوری کی دو چوریاں بان گئی ہیں یہ لے جی اب چاول دلنے کی بار یہ ہے محمد آپ بھی آگئے یہ جی ہماری آخری مرگی رہ گئی ہے جس کے پیس ہونے والے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ روزہ داروں جتنا سواب ملے گا جی جانا بیٹا ڈالائیں مرگیوں چاول اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب سے خیریصے ہیں الحمدللہ ہم بھی سارے ٹھیک تھاک ہیں یہ دیکھیں بچے آپ کے سامنے بڑے مزے کی زندگی گزارے ہیں کیوں بچوں ماشاءاللہ اور میں آپ کا بھائی آپ کے سامنے بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ اور ہماری بیگم کچن میں بڑا مصروف ہیں بڑے کام کرنے انہوں نے اور آج بھی ہم نے الحمدللہ سب گھر والوں کے لئے افتاری کا انتظام کرنے کیونکہ یہ دوسری عشرے کا تیسرا روزہ ہو چکا ہے یعنی تیروں روزہ آج الحمدللہ اور یہ روزہ بھی ختم ہونے کے قریب ہی ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم افتاری میں ان کے لئے کیا انتظام کرتے ہیں کیوں بیگم کیا پاکر ہے آج دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے انشاءاللہ جی دیکھتے ہیں میں اور ہماری بیگم افتاری میں سب گھر والوں کے لئے کیا بناتے ہیں بچوں آپ لوگوں کو کیا پسند ہے کھانے میں محمد کو الحمدلللہ اور جانب نے کہا مرگی تو آپ کو کیا پسند ہے مجری سب کو مجری پسند ہے بہتا نہیں آج کھانے کی نسل کو کیا ہو چکا ہے کیونکہ سب کو مجری پسند آتی ہے تو بڑا گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا کیمے والے نان کیمے والے ٹکیاں مجری کھانے کو دل کرتا ہے بوٹیاں بوٹیاں کھانے کو دل کرتا ہے اور جانب آپ کا کیا دل کرتا ہے دعا آپ کا لو جی میں پہلے بناتا ہوں چکن کے پیس اور زینب اور محمد ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہل کرتے ہیں زینب بیٹا آپ نے اور محمد بھائی نے اور دعا نے دینہ ہمیں بنا کے دینا ہے یہ چکن ہے میں بناتا ہوں یہ دیکھ لو یہ چکن ہے اور میں بناتا ہوں بوٹیاں بہتا ہوں مجھے وہ بغدا اور وہ پلیٹ کو دے دیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ تھانکیو حضرت بہت شکریہ نہیں بہتا ہوں اور کچھ نہیں بہت شکریہ ان بچوں کو دیں وہ چاول باہر روٹری کو ڈال کے آئیں وہ بھوٹیاں سوکھو کی جی تانو بیٹا ڈالائیں مرگیوں کو چاول جی پاپا جی تو مٹر کتنے کو نکلے ہیں مٹر چلو بیٹا جلدی کرو ہاں سپیڈ کرو سپیڈ کرو جلدی سے ہاں جی تھوڑا ٹائم رہ گئے افتاری میں یہ جی ہماری آخری مرگی رہ گئے جس کے پیس ہونے والے باپی صاحب کے ہم نے پیس کار لی ہیں بسم اللہ بیگم ٹھیک ہے مرشا اللہ ہمارے ٹیکن کے پیس ہو جوکے ہیں اور ان کو اب میں دوتا ہوں پھر اس کو مسالہ وغیرہ لگائیں گے پھر اس کا ساری باپی جو تیاری ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سرکا لگائیں تھوڑا بہت نمت لگائیں پھر میں اس کی اسفائی کا اگلا ہمیں دوتا ہوں اس کو ٹھیک ہے جی بچو کیا ہو رہی ہے سب سے زیادہ کام اس چڑیا سے کروانے ہم نے سب سے زیادہ ہمیں تانگ یہی چیرہ کرتا ہے چونے 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 چکن کو سرکا اور نمت لگائیں تو اس کی صفائی جو آسانی سے جلدی ہو جاتی ہے سرکا تھوڑا ڈالنے زیادہ کھٹانا نہ ہو جائے میرے خیال یہ دول بھی جائے گا یہ دول جائے گا جب دول جائے گا تو سرکا اور نمت نکل جائے گا ما شاء اللہ چھوٹے چھوٹے لوگ روزہ داروں کے لیے اختاری سے جزام کر رہے ہیں ان کو بھی انشاء اللہ روزہ داروں جتنا سواب ملے گا ٹھیک نا آتے ہیں میں آگے ہوں باہر گھر سے نل کے پی چکن دونے کے لیے بسم اللہ جی آپ کو پتہ ہے کھانا بہت سوک ہے لیکن پکا کھانا بڑا بکا ہے بسم اللہ جی بازو گئر اپنا سمیٹ لینا تھوڑا جیگم نے نمہ کو سرکا لگا دیا تھا انشاءاللہ جلدی دول جائے گا چلو چلو بیٹا کیا رہے گیا آپ لوگوں کا جلدیکار لوگ تاریخ ٹائم ہونے والا میں بھی بس چاول پکانے لگی ہوں یہ لوگ میں گھر پہنچ چکن دول کیا آگیا ماشاءاللہ مجھے چاول دول کیا آجاتے ماشاءاللہ جی موٹر نکال لی بچوں نے ماشاءاللہ مدینہ میں بان گیا محمد بیٹا آپ یہ کچھر پایت ہے کھوٹ نیدیر میں ہے نہیں آپ ادھر بیٹھو ٹھیک ہے مام حبو مٹر دیکھ آو نا چلو جیان سے گرانے نہیں تو ایک پلیٹ لے کے مام مام سے آپ جی نب جو ہیں وہ اس میں وہ ڈال لیتی ہیں پدین نا تو میں جی چاول دو گئے نہیں یہ لے جی اب چاول دولنے کی بار یہ محمد آپ یہ آگے چلو آپ نلکہ چلانا ہے تو میں یہ چاول دولوں گا بسم اللہ جی بسم اللہ جلدی جلدی شکریہ محمد جلدی بسم اللہ جلدی چلو محمد چلو نلکہ بسم اللہ جلدی دول گئے ماشاءاللہ چاول تو ہمارے دول گئے چلو دیں آپ گھر میں دیکھتے کام اور ہمارے کرنے کے لائک اوکیشن میں کیوں محمد ابھی بہت سے کام ہے یہ کپڑے میرے بھیگ ہیں سامنے سے میز دیکھو یلے بیگم چاول دول کے آگے ابھی ہم جی سب سے پہلے پکانے لگے مطر والے چاول تڑکا لگا کے پھر اس کے بعد چکن کو بیگم لگائیں مرچم سالے ماشاءاللہ چاول کیلئے دیکھ شے میں بیگم صاحبہ نے آئیل ڈال لیا اور جب یہ درم ہو جائے گا پیال ڈال رہے بسم اللہ کروں ماشاءاللہ دوسری طرف کیونکہ ہمارے صبح آج کل تو چلی میں نے دہی منگو آیا تھا چھوٹے بھائیں ساجل سے تو اس کا رہتہ بنانا شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بولا آگیا ہمارا تو چلیں جی ادھر بیٹی زینب کے ساتھ اور دہی کا رہتہ بناتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ بیٹا بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بیگم چمچ کی در ہے وہ بڑا چاوہ پکانے والا ادھر تو کوئی چیز نہیں نظر آرہی مجھے مل گیا مل گیا مل گیا اوہو ٹھیک ہے بیگم میں تڑکا لگاتا ہوں آسکتا مسال آگر لگا ماشاءاللہ خوش میں آنے لگا یہ کیا بیگم ماشاءاللہ آپ کاریگر لگ رہے ہیں ایک چمچ نمک پی اور دو ٹی سپون دو ٹی سپون نمک انگلیش چاہر مسال کسی ٹی سپون سارے مسال بگرہ ڈال گئے ہیں بیگم بیگم بچی بچی انشاءاللہ میں آئی رہی ہوں میں دیکھتا رہوں گا بیگم مسال بگرہ ساری پانی ڈال پانی ڈال پانی ڈال دہی ڈال دی بیگم ساری روزان سہری دودھ ڈال دہی سوپر تک سہری بیگم سہری بھو 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 سارو بھو موسیقی بیگم بیٹا بھو 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 موسیقی بھو 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 ہے بھو ڈال موسیقی اپنے سب گھر والوں کے لئے افتاری کا سمان تیار کرنے میں چاول پک جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو آئل ہم نے رکھ دیا کڑائی میں چلے کے اوپر تو دابو کے فرائیوں نے کی بھی جو نا وہ بیڑیاں آ چکی ہیں ماشاء اللہ کیوں بیگم میں آ رہا ہوں باس یہ ہاتھ دو کہ نہیں ہاتھ تو میں نے دو لی ہے لیکن کلر نہیں اترا بیگم دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے مہندی لگی ہوئی ہے چلیں جی میں بنا لیتا ہوں رہتا چٹنی بیگم نے مجھے کور دی تھی بیگم میں اس میں دنیا کو نہیں شامل کیا صرف پدین ہے یہ نہیں نہیں ہی چھوڑ یہ پدین ہے تو بسم اللہ جی تھوڑا سا کرتے ہیں اس کو شامل دہی میں اور ہمارا جو رہتا ہے وہ سیار ہو جاتا ہے آئل ہو گیا گرم؟ نہیں بھی نہیں ہوا چاول کو دام لگ گیا؟ چیک کریں چاول پک جائے ہیں ماشاء اللہ سچی موچی کے چاول پک رہے ہیں ماشاء اللہ بسم اللہ جب تب یہ آئل صاحب ہوتی ہے گرم بیگم، ہلا چکے چھوڑ دیر میں ہالو گیرہ کار لیتے ہیں بہت شکریہ اور ایک مجھے چھوڑی دے دیں چھوڑی کو تیز سی دیں نہیں ہے بیگم لاؤ جی محمد آپ کے پاس آگے ہماری پلیڈ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹھ کر تھوڑا ہالو گیرہ کار لیتے ہیں زینب بیٹا آپ کا وہ سلاب نہیں تیار ہو ابھی تک؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی آج 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 شکریہ بڑی چھوڑی بھی آگیا جس جلدی پھال جوانا ہمارا کٹ جائے گا چلیں بسم اللہ کریں بسم اللہ سب سے پہلے جی لیگ پیس ڈالتے ہیں ہم گھر آگئے ہیں دعاو اور زینموں میں کھل نگے سے باہر میں نے کہا پہلے سارے لیگ چیز سونا دوں ہے ماشاءاللہ چاہو لگنے والے ہیں اور چکن دابو بھی ماشاءاللہ پہلا پڑھا ہمارا جوانا کڑھائی کے اندر پاک رہا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم طرح ہزار ایسی بدول میں بھوکے ہیں سوپوں کے ہاں جی ہاں جی بس کھاؤ کھاؤ چلکیں اترے ہوئے ہیں فال کٹے ہوئے ہیں جو بہت گرم بہت گرم بہت گرم بیگم میں تو کہتا ہوں یہ والا کٹچہ اس کے لیے صحیح رہے گا جو بھی ہو جی بیگماز ہوتی ہیں جن کے معاملے میں سیانی ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا کلر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب ہم تیسری عشرے میں سب داروالوں کے لیے تیسری افتاری کا انجزام کریں گے نا تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ٹیمیں کی ٹکییں بنائیں انشاءاللہ اچھا اچھا اس کو باہر رکھتے ہیں ہم ہے اپنے لوگ کھول بڑھے ہیں کوڑیں مالا پائی یہ لوگ جی پلیٹیں ہم نے نکال لیں ہیں چاولوں کو دام لگ چکا ہے بہت ہوئی دیر میں ہی دیر کا جو ہے نا چاولوں کا چولے سے اتار لیا جائے گا یہ ہمارا چوٹا روز دار ہے جی کسی بار روزہ رکھتے ہیں آپ دین میں بسم اللہ بسم اللہ بکم پیسے ہو جائیں ماشاءاللہ جی ہمارا پہلا پرازہ پک چکا ہے زیڑی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ دان ٹوٹ بھی کیا جی دو سال اور داس ماہ کیا ابھی دعا اور دان ٹوٹنا شروع بھی ہو گئی بسم اللہ دعا بڑھی ہو گیا دو سال داس ماہ کی نہیں ہے دعا کی اٹھائیس ماہ کو بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ درہا بڑھی میں دکھا ہوں دعا کریے پا با جی مجھے دکھائیں کیسے آپ رائے کر رہے ہیں ماما بدا کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس طرح کر رہے ہیں ماما ٹھیک ہے پانی ہے بوٹی نہیں نہیں آہ ابھی چھوٹی ہو گئی آہ پہلے دوشی روزہ کھول ہو جی دعا کریے پہلے مجھے بوٹی دے دیں پاپا جی دوشی روزہ آپ نے دو تین کھو ماشاءاللہ جی ہمارا دوسرا پرابضہ پک چکا ہے جو مگیاں نیانے انڈے دیں ہیں محمد انڈے لے بسم اللہ ماشاءاللہ 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 بیگم آپ کو جیت گیاں ہم سے پہلے پاکیاں آپ کی طاقت نہیں یہ ہماری جو انا سارے گھاروالوں کے لیے دوسری افتاری ہے دوسرا اشرا ہے اور دوسری افتاری جا رہی ہے انشاءاللہ تیسرے اشرا میں پھر سب گھاروالوں کے افتاری کا انتظام کریں گے اور اس میں کوشش کریں گے بیگم کہ کیمی والی ٹکیاں ہونا ہے انشاءاللہ ایک تو مجھے وہ خود بہت ساندھا ہے اور دوسرا وہ صحت کے لیے چھوٹنے ہیں ای sensible سے دوسرا ہوں جنگل میں رہتے ہیں جنگل میں deاش رہے ہیں ماشاءاللہ پھر بھی گیس ہاں در اچھا پاکیاں سے دور پھر سب طرق آپ در شکر میں وچنے عافت سے داندھا بس اس چھوٹے ابراہیم سے بچانی پڑیں گے ہمیں ساری چیزیں ورنہ اس نے جو نا افتاری سے پہلے افتاری کار جائے نہیں ہے ساری یہ جی چٹنی ہماری کافی بات چکی ہے دو تین دن اور کام آ جائے گی اس کو سیوکار دیتے ہیں فریزر میں اور رہتا بھی رکھتے ہوں در چاولوں کو ساتھ محمد بھائی کو بھی بلاو اور خود بھی آجاؤ اور امی ابو اور چاچو کو سب لوگوں کو کہہ دو کہ جلدی سے آجائیں بس تھوڑی دہ رہی ہے محمد بھائی ایسا ہے انہوں نے کہہ دقیقا ہے ایسا ہے ایسا در اے دکھانے گا دعا سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گئی دو کہ کتنا چونہ بچہ بہتر میں ہے یہ جی چکن ہمارا رہا گیا ہے اس کو رکھتے ہیں بسم اللہ الرجل بسم اللہ اللہ جواں کی دکھاتے ہیں آپ کی ساتھ بیٹھیں خان دکھتے ہیں دکھتے ہیں انہوں نے بھی آجاؤں بیٹھو آجو بیٹھو بیٹھو اپا جان آپ بھی آئیں ماشاءاللہ ادھر بیٹھیں بجانا آپ تو میں دیکھ رہا ہوں اب ہمارا چکن فائی ہونے والے بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی یہ آگے چکن فائی یہ مٹر والی چاول ہیں اور ساتھ میں رہتا ہے ٹھیک ہے اتنا کچھ دعا فرمانی ہے غریب لوگ ہیں اتنا کچھ کر سکتے ہیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بہت شکریہ یہ جی یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دعا بیٹھا یہ آپ کی بہتی ہے محمد سفیان اور محمد سبحان ٹھیک ہے دی محمد کے ساتھ محمد بھائی ٹھیک ہے محمد بھائی بسم اللہ یہ قانی کے لیے کلاس ہیں یہ کیمبرمنٹ صاحب آپ کی پلیٹ ہے ٹھیک ہے چھوڑا جی بیگرم مجھے بھی ڈال کے دیں بوٹی ہیں دو ماشاءاللہ وہ ہم سب مل کے کریں گے آج دوسری اشریح کی دوسری افتاری ہیں جی الحمدللہ اس کے بعد تیسری اشریح میں ہم تیسری افتاری کریں گے سب دار والے مل کے لیکن اس میں ہم پکائیں گے قیمے والے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی سب لوگ ابا جان کو بہت پساندہ ہے مجھے خود بڑی پساندہ ہے ٹھیک ہے جیسے کے ساتھ ملتے ہیں اگلے کسی نئے بلاگ میں تب تک کے لیے اللہ پیل ماشاءاللہ ماشاءاللہ